دوستو روج ایک پودا کاریگرم میں آج مکیا مدرہ سپٹنا تریکوست کی پودا کا بارہ میں دیکھیں گے اس کا بیلاری کا نام سے بھی کہتے ہیں گوال ککھری کا نام سے کہتے ہیں موسوسکائی اس نام سے کہتے ہیں یہ آپ کا گھر کا آس پاس سب جہا یہ آپ دیکھ لیجئے یہ باؤنڈری میں لہا ہوا ہے بارش کا بات یہ سب جہا زیادہ طرف سے دیکھتا ہے اس کا پتھیوں کا آپ دیکھنے سے کندرو کا پتھی ہے آپ دیکھ لیجئے یہ کندرو کا پتھی ہے یہ کندرو کا پتھی جیسے لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ کندرو کا پتھی نارم رہتا ہے بلکل سافٹ رہتا ہے یہ ترکوست کی پتھی ہارڈ رہتا ہے یہ رفت رہتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ رید مال جیسے زیادہ رفت دیکھتا ہے اس کا لبا اس کا فل دیکھ لیجئے یہ فل پہلے گرین کلر میں رہے گا اس کے بعد پکنے کے بعد لال کلر میں ہو جاتا ہے چھوٹا مٹھر کا دانہ جیسے رہتا ہے مٹھر کا دانہ جیسے رہتا ہے اس کا پھول چھوٹا سا پھول رہتا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کا پتھیوں کا آپ دیکھیں گے نا یہ بندر کا ہاتھ کا مٹھی بند کرنے کے بعد ناریٹ ہوتے ہیں اس کا مٹھی بند کرنے کے بعد کہendas کا مکمل ہے اس کا پھول ne جیسے ہیں اس دو ہاتھ کا مٹھی بند کرنے کے بعد اس پھول چکا بند کرنے کے بعد اسی سے رہتا ہے اسی سائپ کا ٹائپ کا رہتا ہے یہ اس میں بہت سارا میڈکل پرپرٹیس ہے یہ آستما کے لیے بہت اچھا دوائی رہتا ہے ٹائفائیڈ بی فیور کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ڈینڈرف کے لیے بہت اچھا رہتا ہے سائنسٹی کے لیے سب سے بڑی ایت دوائی رہتا ہے یہ گھرپے رکھنے والے دوائیوں میں سب سے بہت اچھا دوائی ہے یہ سب کو بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے اسی کا اس کا بارہ مکھیا مدرہ سپٹنا اس کا بارہ میں ایک ایک کر کے ابھی دیکھیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مکھیا مدرہ سپٹنا ترکوشکی کا پودا ہے یہ ترکوشکی کا پودا آستما کے لیے بہت اچھا رہتا ہے سردی کاسی کا جماوہ سردی کاسی سب اس میں باہر نکل جاتا ہے اس کا لیور اس کا یوز کرنے سے لیور مجبوط ہوتا ہے کینسر کے لیے بہت اچھا دوائی ہوتا ہے بیلی ایس سے ٹھیک ہوتا ہے میل انفرٹیلیٹی ٹھیک ہوتا ہے اس سے اس کا مکھیا مدرہ سپٹنا کھا یہ پتی ڈنڈی سب کا ایک مٹھی پر لے کھے اس کا ساتھ تھوڑا سا کھالی مرچ جیرہ لے سم ڈالکھے پانی ڈالکھے اُبالکھے تھوڑا سا نمک ڈالکھے پینے سے لیور مجبوط ہوتا ہے اس کا لبا شریر میں جمعوہ کھٹان سب باہر نکل جاتا ہے لیور میں لیور ساف ہوتا ہے اس کا قرآن اس کا لبا لنگس میں جمعوہ کف سب باہر نکل جاتا ہے پرانا کف سب باہر نکلتا ہے چیسٹ پینے سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا بنا کے پینے سے ایک سوپ جیسے بنا کے پینے سے وامیٹنگ کنٹرول ہوتا ہے میل انفیٹلی کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اس کا لبا ناک بند ہو جاتا ہے ناک میں بہت زیادہ پانی نکلتے رہتا ہے وہ سب کے لیے یہ بہت اچھا دوائی رہتا ہے دوستو تریکوز کی مکیا مدرہ سپٹنا پودا کا جڑ تھوڑا سا جڑ لے کے اس کا پانی ڈال کے اوال کے تھوڑا سا میٹا ڈال کے ریگلر پینے سے میل انفیٹلیٹی ٹھیک ہوتا ہے جنس کو ایریکٹل ڈس فنکشن اس سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا ساتھ تھوڑا سا دودھ ملا کے پی سکتے ہیں دوستو مکیا مدرہ سپٹنا تریکوز کی کا پتیے کو بیس کے تھوڑا بہت اس کا پیسٹ لے کے اس کا روٹی بنانے کا آٹھا میں ملا کے ہمیں روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں آدھرویس دوستو بنانے کا آٹھا میں بیس کا ملا کے دوستو بنا کے کھا سکتے ہیں ایسے کھانے سے اپر ریسپریٹری پرولم ٹھیک ہوتا ہے لنگس میں جمعوہ کف سب باہر نکل جاتا ہے یہ روچ کھانے کا آٹھا میں روچ کھا سکتے ہیں اسی کا پتیوں کا دوستو مکیا مدرہ سپٹنا تری کوسکی کا پتی ڈنڈی اس کا دونوں کا پیسٹ کے اس کا ساتھ کھنٹکاری لٹھا کھنٹکاری لٹھا پودا اس کا بار میں اپنا نے اس کے پہلے دیکھا تھا اس کا کھنٹکاری لٹھا کا دونوں کا ملا کے برابر مادرہ میں لے کے اس کا پھانی ڈال کے اوبال کے پینے سے اسے اساس لینے کا دکت ٹھیک ہوتا ہے اس کا علاوہ خاصی ٹھیک ہوتا ہے سردی اس سے ٹھیک ہوتا ہے یہ آستما کے لئے بہت اچھا دوائے رہتا ہے دوستو تری کوسکی کا پتیوں کا لے کے اس کا پیسٹ جیسے بنا کے اسی پیسٹ کو ناریل کا تیل میں ملا کے دیمی آگ میں بائل کر کے اسی تیل کو سر میں لہا کے آدے گندے کے بعد نہانے سے سائنسٹی ٹھیک ہوتا ہے سر کا باریپن ٹھیک ہوتا ہے سردرد ٹھیک ہوتا ہے سر میں ایک طرف درد ہوتا ہے ایک طرف سر میں درد ہوتا ہے دوستو تری کوسکی کا پتی مکیا مدرہ سپٹنا کا پتی پانچے لے لیجئے اس کا ساتھ پان کا پتی پان کا پتتا ایک لے اس کا ساتھ ایک چوتہ چمت مولیتی کا پاودر پانچے گھالی مرچ ڈال کے پانی ڈال کے اوبال کے سردی کا موسم میں اسی کا بنا کے پینے سے سردی سمبندیت سبھی بیماری ٹھیک ہوتا ہے سردی کاسی لنگ انفیکشن ساس لینے میں دکت ریسپریٹی ٹریک انفیکشن یہ سب اس میں صحیح ہو چاہتا ہے آستما اس سے ٹھیک ہوتا ہے ٹی بی کے لیے یہ بہت اچھا دوائے ٹی بی اس کا ریگلر پینے سے ٹی بی کم ہوتا ہے اس کا علاوہ یہ مکھیا مدرہ سپٹنا کا پتیوں کا ساتھ پان کا پتی دھونوں کا پیس کے ایک بیس جیسے بنا کے ماتوں میں ایک لیپ جیسے دوردے لہانے سے سردرد ٹھیک ہوتا ہے سرباریپن ٹھیک ہوتا ہے سائنسی ٹھیک ہوتا ہے دوستو ترکوشکی کب پتی روج کھا سکتے ہیں روج کھانے والی ایٹمیں اس کا ریگلر کھانے سے ادرویس کبھی کھپر کھانے سے لیور مجبود ہوتا ہے لیور میں جمع ہوا کچڑا سب باہر نکل جاتا ہے کٹانو سب باہر نکل جاتا ہے دوستو مکیا مدراسہ پٹنا ترکوشکی کب پتی پانچ پتی لے لیجئے پانچ پتی لے کے پانچ ایک کھالی میٹس لے لیجئے اس کا ساتھ دو ایک پپلی لے لیجئے اس کا ساتھ جسٹیسیا آڑا تھوڑا وشاکہ پتی ایک پتی لے لیجئے یہ سب کا پانی ڈال کے اوبال کے پینے سے ریسپریٹری سمبند سب ہی بیماری ٹیک ہوتا ہے لنگس میں جماوہ کف سب باہر نکل جاتا ہے آستما سے ٹیک ہوتا ہے پرانا کف جماوہ پرانا کف سب دیرے دیرے باہر نکل جاتا ہے لنگس اس پہ مجبود ہوتا ہے اس کا علاوہ کٹنی میں جماوہ کچرہ سب باہر نکل جاتا ہے دوستو بہت لوگ کا اچانک ساس لینے میں دکھت آ جاتا ہے زیادہ ترستہ آستما کسی کبھی ہوگا ان لوگا اچانک ساس لینے میں دکھت آ جاتا ہے اس سمائے یہ مکیا مدرہ سپٹنا کا پتی ترکوسکی کا پتی دو ایک لے لیجئے اس کا ساتھ پانچ کھالی مرچ سے لے اس کا چواکھے کھانے سے ساس لینے کا دکھت ٹھیک ہوتا ہے دوستو مکیا مدرہ سپٹنا ترکوسکی کا پتی دو ایک لے لیجئے اس کا ساتھ اجوین کا پتی اجوین کا پتی دو ایک لے لیجئے دس سے ایک تھلسی کا پتی ڈالکھے پانی ڈالکھے ڈالکھے پانی ڈالکھے پانچ کھالی مرچ ترکوسکی کا پتی ڈالکھے ایک چوتھائی چھمچ کا جیرہ ڈالکھے تھوڑا سا لے سم آدھا پیاج دس سے کھالی مرچ ایک ٹکڑا ادرک ڈالکھے پانی ڈالکھے پانی ڈالکھے پینے سے پرانا کھف سریر میں جماوہ پرانا کھف سب باہر نکل جاتا ہے آستما آستما کا کھاران ہونے والا ساس لینے کا دکت اس سے ٹھیک ہوتا ہے لنگ سمبند سبی بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے لنگس میں کوئی بھی کھمی رہتا ہے اس کا ریگلر پینے سے صحیح ہو جاتا ہے ریسپیریٹری ٹھیک ساپ ہو جاتا ہے اس سے ڈالکھے 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 پانچے کھالی میچ ڈال کے اس کا دیمی آگ میں بائل کر کے آکری میں توڑا سا حال دی ڈال کے اس کا ڈھنڈا ہونے کے بعد فلٹر کر کے رکھ لیجئے اسی تھیل کو اپتے میں ایک دو بار سر پہ لہا کے نہانے سے توڑا دیر کے بعد نہانے سے سائنسٹی ٹھیک ہوتا ہے سر باریپنڈ سے ٹھیک ہوتا ہے ڈینڈرف اس سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا لبا اسی تھیل کو اپ پورا سریر میں لہا کے توڑا دیر کے بعد نہانے سے سریر درد ٹھیک ہوتا ہے باڑی پین اس سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا لبا ریڈ کا خڑیوں میں اس کا توڑا دیر تک لاہا کی رکھنے سے ریڈ کا ہڈڈیوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے اس کا ریڈ کا ہڈڈیوں میں گیپ آ جاتا ہے ل1 ل2 ل3 میں گیپ آتا ہے وہ گیپ بھی کھم ہوتا ہے اسے دوستو ایک ترکوزکی کا پتی ٹائفائیڈ فیور کے لیے بہت اچھا فائدہ ٹائفائیڈ فیور کسی کے بھی ہوتا ہے اس سمائی تریکوز کی کپتی مٹھی بر لے کے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھالی مرچ تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا لیسم ڈالکے پانی ڈالکے اوبالکے تھوڑا سا نمک ڈالکے ایک سوپ جیسے بنا کے صبح سام دو تین دن پینے سے ٹائفائیڈ کا فیور ٹھیک ہوتا ہے اس کا علاوہ اسی کو آپ اپتے میں ایک دو بار پینے سے کولیسٹرال کم ہوتا ہے سریر میں جماوہا بیڈ کولیسٹرال سب باہر نکل جاتا ہے اس کا علاوہ بلڈ سرکولیشن اس کا پینے سے اچھا ہوتا ہے سریر کا درد کم ہوتا ہے اس سے اس کے بنا کے ایک سوپ جیسے بنا کے پینے سے ریڈ کا ہڈیوں میں درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے درکوزکی کا پتی کا رگلر سیہون کھرنے سے سریر گھرم ہوتا ہے موسیقی موسیقی